اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اکار مند اور آپ دیکھ رہے ہیں نکلی تری تلاش میں نکلی تری تلاش میں جو سلسلہ ہے وہ اے غزال شب پر گفتگو کا ہے اور اے غزال شب جو ہے وہ مستنصر حسین تار صاحب نے لکھا ہے گفتگو بھی مصنف کے ساتھ ہی ہو رہی ہے کرداروں کے والے سے سیچویشنز کے والے سے بہت سارے سوالات ہیں جو ہم نے کی ہیں بہت سارے سوالات ہیں جو رہتے ہیں اور انہی سوالات کو جو ہے ان کا سلسلہ جوڑتے ہیں تار صاحب یہ جو شوکی جھوٹا کا کردار ہے کافی زیادہ ہے بلکہ شوکی جھوٹا جو ہے وہ جگہ لے لیتا ہے آپ کی یعنی مصنف جو ہے وہ ایک کہانی بیان کر رہا ہے اور اس کے بعد مصنف جو ہے وہ پیچھے آٹ جاتا ہے اور شوکی جھوٹا جو ہے وہ ایک کردار کی صورت میں سامنے آتا ہے کہ اب میں مزید کہانی میں بیان کروں گا اچھا یہ جو شوکی جھوٹا ہے یہ کسی حقیقی روایت پر مبنی یہ کردار ہے اچھا یہ ہے کہ بیشتر جو کردار ہیں آرموست ایٹی پرسنٹ ان میں سے فیفٹی پرسنٹ تو ڈٹرو ہوتے ہیں ٹوٹل تجربے والے میرے مثلا اس میں بخ جہاں کا کردار ہے خزوخہ شاک زمانے میں میری والدہ کو سگر چچا تھا سائبان کا کردار ہے وہ اسی طرح ہی اس طرح لیکن کئی کردار ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ ملتے ہیں یا ان کو observe کرتے ہیں اور اس کے بعد انہیں جو possibilities ہوتے ہیں ان کو explore کرتے ہیں یہ جو شاکی جھوٹا تھا یہ بڑے نازک وقت پہ میرے کام آیا کہ جب جو novel جو تھا جس طرح exactly لکھا ہوا اس میں یعنی مصنف آ جاتا ہے خود اپنی problem پیش کر رہا ہے تو شاکی جھوٹا جو تھا اس کا نام میں نے سوڑا سا بدلا ہے otherwise یہ ہمارے ننیال کے رشتہ داروں میں سے تھا اور میری والدہ جاتی تھی نا جب گاؤں تو پتہ نہیں آپ کے ہاں کوئی ایسا سلسلہ ہوتا یا نہیں ہوتا پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ گاؤں میں کیونکہ limited آبادی تھی نا وہی برادری بغیرہ اور ہزاروں سالوں سے وہی لوگ گوزے تھے یا بھار سے تو آتا ہے کوئی نہیں تو وہ وہاں پہ کوئی یا کر کوئی حرکت کرتا تھا نا کوئی بندہ تو اس کی جہاں ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں عادل پڑ جاتی تھی کہ وہ اس ہی طرح پرچانا جاتا ہے مثلا میرا جو ہمشیرہ بیائی یہ گندلوں میں منڈی باہ الدین ان کے کوئی بڑے تھے تو وہ گھگے سے سوڑے جو آواز کے مثلا بول سے آگا 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 تو ان کا نام گھگا پڑ گیا اب ان کے سارے خاندان کے نام گھگا لکھا ہوتا ہے گھگا فلور میں مطلب دے اون اٹ اچھا تو اسی طرح ایک سب توتہ سے توتوں کے شکین تھے تو وہ بھی ان کے نام کے ساتھ توتہ تو اسی طرح یہ ایک خاندان تھا ان کے بزرگوں میں کسی نے جھوٹ بولا تو ان کو جھوٹے ہی کہتے تھے تو بلکہ ہم کی خواتمین کو کہتے تھے کہ فلان جھوٹی جو ہے اس کے گھر جا مطلب اس میں کوئی بیٹی والی بات نہیں ہوتی تو یہ جو جھوٹا صاحب تھے ان کا نام کچھ اور تھا میں نے بدل دیا اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ ان کو جو تجربات ہوئے وہ جو ایکسرا سنسری پرسیپچن ہوئے نا جو راسپوٹین کو بھی تھی یہ بہت سارے لوگوں میں ہوتی ہے اور اس میں ہوتی نہیں ہے کہ اس کا مذہب کے ساتھ اچھائی کے ساتھ کوئی نہیں ہے یہ بس وہ سنس کسی نہ کسی بندے میں آہ ویسے ہی اس کے بدل میں ہوتی تو شوکی جھوٹا تھا وہ اس کے پاس وہ تھی سنس میرا ذاتی تجربہ ہے اور اس کو بعد میں نے اس کو فکشن آئیز کیا تار سب آپ کے کردار جو ہیں وہ چالیس پینٹالیس برس کے بعد واپس لوٹتے ہیں اپنے وطن اور جو کاری ہوتا ہے وہ ناول بڑے شوق سے اس حوال سے پڑھ رہا ہوتا ہے کہ اب یہ جب واپس وطن لوٹیں گے تو کیا کچھ تبدیل ہو چکا ہوگا اور جو کچھ پرانا ہوگا اس کو دیکھ کر ان کے یہ کردار جو ہیں وہ کتنا خوش ہوں گے یہ وہ تمام چیزیں ہیں یہ وہ تمام تجسس ہے جو کاری کو باندھ کے رکھتا ہے لیکن کاری کو لیے ایک بہت بڑا سرپرائز اس ناول میں یہ ہے کہ وہ کردار جو کہ اپنی مٹی کی محبت میں واپس لوٹتے ہیں چالیس پینٹالیس برس کے بعد لیکن یہاں کی مٹی یا ان کو قبول نہیں کرتی یہ چیزیں اس قدر تبدیل ہو چکی ہوتی ہیں کہ ان کو پھر واپس انہی وطن کی طرف یا انہی جگہوں کی طرف لوٹنا پڑتا ہے جہاں انہیں وہ چالیس پینٹالیس برس گزارے ہیں اچھا یہ تو ناول کی ارتک ہو گیا پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے تو وہ پورا دور دیکھا ہے کیا ایسا بھی ہوا کہ کوئی حقیقی کردار واقعی ایسے تھے جو کہ آئے اور پھر واپس ایڈجسٹ نہیں ہو سکے کے اور پھر واپس چلے گئے دیکھیں یہ نہ صرف سویٹ یونین کے ساتھ ہوا ہے باہر کے ملکوں میں جو امریکہ جا کے سیٹل ہوئے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ستر سے کراس کر جاتے ہیں تو ستر سے کراس کر کے اس میں جو بھی میرے کردار ہیں اب اس کے بچے وغیرہ انڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں بیوی جو ہے وہ مطلب ہے کہ وہ وڈکا پی رہی ہے وہ رشین ہے اور ان کی جو ہے نا لونینس وہ آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ ان کا وہ معاشرہ بھی ختم ہو گیا جس میں ان کی رسپیکٹ تھی آگے پیچھے بھی کوئی نہیں ہے تو وہ پیچھے لوٹتے ہیں مٹی جو کہتے ہیں نا بولاتی ہے لیکن یہاں بھی ان کو کوئی پہچانتا نہیں ہے اور وہ کہیں کہ بھی نہیں رہتے تو اس میں جو انٹرسٹنگ واقعہ اس میں ہیں ایک عارف نکوی میں انہیں بیرلین میں ملا تھا اور اسی طرح انہوں نے مجھے کہانی بھی سنائی اسی طرح تصویریں بھی دکھائیں تھیں اسی طرح ان کی بیگم تھیں تو میں نے وہ اپنا ان کو فکشنلائز کر کے کردار بنا دیا مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ ابھی زندہ ہیں اور ٹھیک ٹاک ایک صاحب آئے کہنے کہ مجھے پہچانتے ہیں کہنے کہ میں عارف نکوی میں ان کے کون سے عارف برلین میں ملاقات ہوئی تھی آپ نے وہ ایک زالے شب میں مجھے کریکٹر کے طور اچھا میں تھوڑا شرمندہ بھی ہوا کیونکہ میرا نہیں خیال تھا کہ وہ آس پاس ہوں گے تو ہی ورئی تینکفل اور ان کو میں نے کہا جی آپ کو فکشنلائز کیا ہے میں نے لیکن کریکٹر تو آپ ہی نہ لیکن وہ بڑے فخر سے بتاتے تھے لوگوں کو کتار صاحب کا جو وہ کردار ہے برلین والا عارف نکوی کا ان کا نام بھی میں نے عارف نکوی رکھا وہ گانیاں بھی لکھتے ہیں وہ میں ہوں تو ایک سیشن ہوا میرے ساتھ اور وہ اے غزال شب کے حوالے سے ہی ہوا کسی صاحب نے اگزیکلی یہی سوال پوچھا جو آپ نے پوچھا ہے کہ کیا یہ کردار حقیقی تو میں نے تھوڑا سا ڈرامائی روپ اختیار کر کے میں نے کہا کہ عارف صاحب درہا آئیں سٹیج بے وہ سامنی بیٹھے تھے میں نے کہا آپ آ جائیں اور آپ ان کو بتائیں کہ میرا یہ کریکٹر خاص طور پر عارف نکوی جو ہے کیا یہ حقیقی ہیں یا نہیں تو وہ کہنا کہ خواتین و حضرات میں ہی عارف نکوی اور مجھ پہ بیس کر کے انہوں نے لکھا چنانچہ اس میں آہ باقی کردار بھی آہ ہے زہیر کا جو ہے اور کئی جو ہیں وہ مزید ٹوٹل فکشن نہیں ہے درس اب میرا آخری سوال ہے اے غزال شب کے حوالے سے مختلف تنقیب نگاروں کے مضامین ہیں جو کہ اے غزال شب پر لکھے گئے اور اے غزال شب کے حوالے سے ایک تنقیب نگار کا یہ بھی کہنا ہے کہ تار صاحب کے جو فن ہے اس کا یہ عروج ہے اے غزال شب جو ہے ان کے فن کا عروج ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ناول کو لکھنے کے دوران بھی آپ کو کوئی ایسا احساس ہوا آہ یا اس یہ جو جو بھی تنقیب نگار جنہوں نے یہ بات کی ہے اس سے آپ ایگری کرتے ہیں نہیں مجھے مجھے خود پتا نہیں ہوتا کہ مطلب کے یہ جو بھی میں اخترار کر رہا ہوں اخترار نہیں جس طرح کمار بیٹھا ہوتا ہے وہ برطن بنا رہا ہوتا ہے پی چل رہا ہوتا ہے جی وہ گھن رہا ہوتا ہے کیا گھتے ہیں اسے جو اور اس کے ساتھ وہ اپنے ہاتھ سے کوئی 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 بناتا ہے تو اس کو تو نہیں پتا ہوتا ہے کہ کووزہ ایکزیکلی کس طرح بنائے گا کیونکہ وہ جو ہاتھ ہیں وہ بنیادی طور پر جو بڑا کووزہ کر رہا ہے جس نے ہم کو بنایا ہے آہ ان کی اس کی فیلنگ یا اس کی روح ہوتی نا ان ہی ہاتھوں میں اس کا بنائے ہوئے ہاتھ ہیں اس لئے وہ بھی کووزہ کر رہا ہے تو وہ صرف وہ جانتا ہے کہ اس کا کیا بنیں گا چنانچہ مختلف میرے آہ مجھے شاید یہ عجیب سی بات ہے کہ بہت سے لوگ خوش قسمت رہتے ہیں کسی ایک ناول کی حوالے سے مشہور ہو جاتے ہیں تو میرے عجیب بات ہے کہ کافی ناول ہیں بہت زارے لوگ جو ہیں ان کی بلکل ڈیفرنٹ چوائسز ہیں میرے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے بیس لکھا ہے خضر خاشاک زمانے کے بارے میں بھی کہا گیا عبداللہ حسین کو اے غزاد شب بہت پسند تھا وغیرہ وغیرہ تو میں کچھ کلیم نہیں کرتا میں نے کبھی کچھ کلیم نہیں کیا یہ لیڈرز کے لیے اور آپ جیسے کرٹکس کے لیے تو ضروری تو نہیں ہے نا کہ بھئی وہ فیصلہ کیا جائے وہ جو بھی سبجک تھا اس کا موضوع تھا اگر اس کے ساتھ انصاف کیا گیا ہے تو اچھا ناول جگین ان آپ نے انصاف کیا ہے اے غزاد شب میں اور ناظرین ضرور یہ ناول پڑھئیے گا چالیس پہنٹالیس پچاس برس کی تاریخ کا آیاتہ کرتا ہے یہ ناول جو ہے ان کرداروں کے والے سے ہے جو خواب دیکھ کر اس سرزمین پر گئے اور بہت سارے خواب ان کی یقیناً اس وقت پورے ہوئے بھی لیکن اس کے بعد جب ان ادام ہوا سویت یونین کا تو اس کے بعد ان پر کیا بیٹی کیسے وہ اپنے وطن کو لوٹے تو وطن جو تھا وہ اجنبی تھا اور بہتی قداروں کی کمال کشمکش ہے اور پوری ایک تاریخ ہے یہ ناول ضرور پڑھئیے گا دیکھتے رہیے نکلے تری تلاش میں